ہلو فرینڈز کیسے ہیں جی آپ سب ویلکم ٹو پاکستانی ایزی فورڈ ریسپیز آج میں آپ کے لئے بنانے جا رہی ہوں جی موزریلا چیز اور آپ نے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے کوئی بھی سٹیپ آپ نے مچنے کرنا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اچھا جی یہاں پر میں نے ڈیٹ کلو فریش ملک لیا ہے اور اب میں نے اس کو گیس پہ چڑھا دیے بلکل لو فلیم پہ آپ نے اس کو بوائل بلکل نہیں کرنا آپ نے صرف اس کو نیم گرم کرنا ہے موسیقی موسیقی اچھا جی دودھ گرم ہو چکے ہیں اور آپ نے اس بات کا حیال رکھنا ہے کہ آپ نے بوائل نہیں کرنا اور دودھ اتنا گرم ہو کہ جب آپ اپنا ہاتھ اس میں ڈالے تو ہاتھ آپ کا جلے نہیں اور یہ ہے جی میرے پاس آدھا کپ سرکہ لیا تھا اور اس میں میں نے تھوڑا سا پانی شامل کر دیا وہ تھوڑا تھوڑا کر کے ملک میں ڈالتے ہیں موسیقی 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 اچھا جی وینگر ڈالنے کے بعد آپ یہ دیکھیں ملک اور پانی سیپریٹ ہو گئے ہیں اور آپ نے اسی طرح اس میں ہلکے ہاتھ سے دو تین منٹ کے لئے چمچ چلانے اور اب اس کو سٹین کر لیتے ہیں جی اس کو سٹین کرنے کے بعد جو پانی بچا وہ میں نے دوبارہ سے دیجکی میں ڈال دیا اور اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں ون ٹیبل سپون سالٹ اور اس کو مکس کر لیں گے اور یہاں پھر چلاپ نے بند کر دینا ہے اچھا جی سٹین ہونے کے بعد یہ ہے ہماری موزریلہ چیز اور اب آپ نے اس کو ہلکے ہاتھ سے پریس کرنے تاکہ اس کے اندر جو ایکسٹرا وارٹر ہے وہ نکل جائیں اچھا جی اب ہم اس کو دوبارہ سے نمک والے پانی میں ڈالتے ہیں اور ایک دو منٹ رکھنے کے بعد ہم دوبارہ سے اس کو اپنے ہاتھ سے پریس کر کس کا پانی نکالیں گے اور یہ سٹیپ جو ہے نا یہ آپ نے کم سے کم تین سے چار بار ضرور کرنا ہے اب ایک باؤل میں میں نے تھنڈا پانی لیا ہے اور اس میں میں چیز کو ڈال دوں گے ایک منٹ کے لیے اور پھر اس کو ہلکے ہاتھ سے پریس کر کے میں اس کا پانی نکال دوں گے اچھا جی اس سٹیپ کو بھی آپ نے دو سے تین بار ریپیٹ کرنا ہے اور چیز کو تھنڈے پانی میں ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم نے سرکہ ڈالا تھا دودھ کو بھاڑنے کے لیے اس کا جتنا بھی ایکسٹر فلیور ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے اچھا جی یہ ہے موزریلا چیز اور اب اس کو میں ٹائٹلی ریپ کر کے فریزر میں رکھتوں گی اور تقریباً دو گھنٹے کے لیے اچھا جی دو گھنٹے کے بعد میں نے چیز کو فریزر میں سے نکال لیا ہے اور ابھی میں اس کو آپ کے سامنے کٹ کروں گی یہ دیکھیں بہت ہی زیادہ اچھی بنی ہے اور یہ اندر سے بہت سمودھ ہیں اور آئی ہوپ یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کیونکہ یہ تھوڑا سا لمبا پروس ایس ہے میں سارا ویڈیو میں ریکارڈ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ پھر ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی اور یہاں پر میں آپ کو تھوڑا سا گریٹ کر کے دکھا رہی ہوں تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر اور کومنٹ ضرور کیجئے گا اللہ حافظ